کیا قربانی کے لئے کسی کو وکیل بنایا جا سکتا ہے قربانی کے لئے کسی کو وکیل بنانا درست ہے جائز ہے جیسا کہ پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت علی بن عبی طالب کو حج میں حدیقی قربانی کرنے کے لئے اپنا وکیل بنایا تھا آپ نے ترسٹھ اونٹ زباہ کیے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے ترسٹھ اونٹ زباہ کیے باقی کے سہی ترسٹھ اونٹ پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ سے فرمایا کہ تم زباہ کرو کہ پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ کو اپنا وکیل بنایا تھا تو اگر کوئی آدمی خود سے قربانی نہیں کر سکتا اور وکیل اگر قابل اعتماد اور ثقہ بھروسے والا آدمی ہے اور اس کو پیسے دے کے کہتا ہے کہ تم میرے نام سے جانور خریدو سالاتر ہاؤز لے جاؤ اس کو اور وہاں قربانی کر کے لے آؤ تو یا آدمی کے پاس وقت نہیں ہے وہ سفر پہ جا رہا ہے عید کی نماز پڑھتے ہی اس کی فلائٹ ہے یا کوئی بھی مجبوری ہے تو وکیل کو اپنا پیسہ دے کر اپنی طرف سے قربانی کرنے کے لیے وکیل بنا کے کسی کو بھی قربانی کے لیے وکیل بنانا درست ہے